یہ ادھر علاقہ منار کی روحانی بستی یہ ادھر نور پور سیتھی کے قریب دارون رفان منارہ میں یہ چالیس روضہ یہ روحانی تربیتی پروگرام یہ اختیام پتیر ہو گیا تو یہ مناظر ہم آپ کو یہ ادھر دارون رفان منارہ کے یہ روحانی پروگرام کے مناظر دکھا رہے ہیں آزاروں افراد یہ ہے یہ ملک بھر سے یہ تلمیم اللہ اخوان کے یہ جو سارے کارکن ہیں اور یہ بڑی تعداد میں یہ پورے دور دراد علاقہوں سے بلکہ بیرونی ممالک سے بھی کچھ جو کارکن ہیں اور جو ادھر حضرت مرہوم امیر محمد اکرم اموان کے جو پیروکار ہیں تو یہ ادھر دارون رفان پہنچے ہیں تو یہ مناظر ہم آپ کو ادھر دکھا رہے ہیں یہ دارون رفان منارہ میں تو آج بڑا اموان افروض یہ اختیاب کیا ہے امیر عبدالقدیروان نے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ملک کی جو حالت اس وقت ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سودی نظام ہے اور یہ عام گفشتہ پچھتر سالوں سے یہ دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی مملکت میں خدا کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے اور یہ بلکل قرآن کا واضح پیغام ہے واضح حکم ہے کہ یہ سودی نظام جو ہے یہ بلکل یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے تو بارہ یہ انہوں نے دور دیا کہ اگر ہم نے اپنے مطلب کی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے ملک کو ترقی اور خوشحالی دینی ہے تو یہ سودی نظام کو ختم کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اب اسلامی نظام کا عملی نفاذ یہ اب آخری عماج کا وہ کہتے ہیں لاس ریزارٹ تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ موجودہ گلہ سڑا نظام یہ کلونیل نظام یہ انگریز کا نظام یہ امام کے مسائل کرنے میں قطی طور پر نقام ہو جکا ہے انہوں نے بلکل دعا کر میں ملک کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کی خصوصی دعا کرائے گئی اور یہ چالیس روضہ یہ روانی تربیتی فرگرام یہ سلام پدیر ہویا تو یہ ایک دوبارہ پھر ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں یہ ہزاروں افراد جو ہیں یہ دیکھیں بلکل ملک بار سے مقامی لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہے مگر یہ تمام یہ بار کے علاقوں سے اور یہ یہ تنگیم الافوان کے جو منشور تھے کہ رب کی دردتی رب کا نظام تو یہ اس پلیٹ فران پر یہ دیکھیں یہ امان افروض اعتماع یہ دردار رب کی فران منارہ میں یہ چالیس روضہ تربیتی فرگرام یہ ایک تکام پدیر ہوا ہے